اسلام علیکم ہماری چل رہی ہے یہ اور وہ کی دہرائی اور یہ بورڈ پہ ایک تو اپنی ورکشیٹ پہ تو محط کر چکے ہیں اور ابھی میں نے بورڈ پہ بہت سارے جملے لکھ کر دیئے ہیں جس میں یہ یہ اور وہ لکھ کر تو خالی جگہوں کو پور کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا کیسا پور کرتے ہیں ورکشیٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ورکشیٹس اور ایسی کسی بھی دوہرائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب تک ہم بچے سے لکھاتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز کور ہو چکی ہے بچے کو صحیح سے بچہ سیکھ چکا ہے یا نہیں سیکھ چکا جب ایک دفعہ وہ پریکٹس کر لیتا ہے وہ ہمارے سامنے لکھ کے دکھا دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سبق اب کور ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس سے اگلے سبق کی طرف موو کرنا ہے تو یہی وجہ ہے بچے کو یہ ورکشیٹ بنا کر دینے کی اور اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہے اور ہیں کا اس کی نوٹ بک پہ وہ پریکٹس کر چکے ہیں لیکن بورڈ پہ کیونکہ زیادہ آپشن ہوتا ہے جملے زیادہ سارے لکھ کے ہم دے سکتے ہیں تو وہ پریکٹس انشاءاللہ اگلی ہوگی اس کے جملے میں اسی طریقے سے لکھ کر دوں گی ہے اور ہیں کے تو وہ مکمل کریں گے تو یہ ورکشیٹ اور ایکسرسائز جو ہیں چاہے وہ نوٹ بک پہ ہوں بچہ نوٹ بک پہ لکھنا پسند کرے یا بچہ وائٹ بورڈ پہ لکھنا پسند کرے وہ جس پہ بھی لکھنا پسند کرے اس کو یہ موقع بہت زیادہ دینا چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے ہاتھ کو بھی صاف کرے رائٹنگ میں اس پہ اس نے پہلا یہ جو لکھا ہے اور آخری یہ جو لکھا ہے اس میں بہت پڑھت ہے ماشاءاللہ آخری یہ تک آتے آتے کافی بہتر ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے آپ لوگوں نے دیکھا میں کیا سکھا ہوں دیکھا دیکھا سر پچاس پچاس دفعہ علیف بے نکتوں پر نہیں لکھی اس نے ایک دفعہ بھی علیف بے مکمل نکتوں پر نہیں لکھی بلکہ ڈائریکٹلی میں نے ہی اس کو سکھایا ہے اور وہ لکھتا چلا گیا اور الفاظ کو جوڑتا چلا گیا اور ماشاءاللہ سے آج وہ خود الفاظ لکھ رہا ہے بغیر نکتوں کے بغیر کسی سپیشل نکتے ہو گئے یا ہر چیز کو بار بار لکھ کے دینے کے ایک دفعہ لکھ کے علاق سے میں نے سکھا دیا کہ اس طرح سے یہ لکھنا ہے اور اس طرح سے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ اور وہ لکھنا محید کا اپنا کام ہے